بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ حالات کے اوپر کہ رمہ ماہ اپریل میں عالمی اور سیاسی حالات کس رخ اور کس جانب بڑھیں گے علم نجوم کی روشنی میں اس میں میں نے دو زائچوں کو سامنے رکھا ہے ایک زائچہ ہے نیو مون کا پانچ اپریل کا اور دوسرا زائچہ ہے فل مون انیس اپریل کا اگر سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں زائچہ نیو مون کے حوالے سے کہ منقلب برج سرطان تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کا یہ زائچہ جس میں چھے کواکب مشتری زہل راہو کیتو زہرہ اور اتارت نہز گھروں میں چھے آٹھ بارہ میں موقیم ہونے سے یہ کوئی اتنا اچھا زائچہ نہیں معلوم ہوتا حکومت سرکاری اداروں اسٹیبلشمنٹ اسکری اداروں کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے تاہم عدلیہ کی کارکردگی چیف جسٹس کی دلچسپی سے فوال ہوتی ہوئی نظر آری ہے خالی آسامیہ جلد پور ہونے سے مقدمات جلد نپتانے کے لیے مشاورتی اقدامات کیا جا سکتے ہیں سیاسی نجوم میں نمہ گھر عدلیہ مذہب کے ساتھ ساتھ ملک یا قوم کے نصیب اور اس کے بھاگ کا گھر شمار ہونے کے سبب یہ زائچہ کے بارہ منتقت البروج میں اہمیت کا حامل اور اچھی قسمت کا حامل ہوتا ہے سب کاموں میں کشادہ اور برکتیں نمائے رہتی ہیں بشرتے کے مشتری چھٹے نہز گھر میں نہ ہوتا مشتری کی نشست کے سبب سعادت کی وجہے ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہے تالے کا حاکم کمر دوسرے کے حاکم شمس نوے ہونے سے حکومتی خزانے کی آمدن میں اضافہ ریونیو بڑھنے کا بھی اندیشہ دکھائی دیتا ہے اور دوست ممالک سے مزید امدادی پیکج بھی ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تاہم غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ بھی بڑھے گا چھٹے مشتری زہر کیتو کی موجودگی جبکہ مشتری کا یہاں اپنے گھر میں ہونا ملکی حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے سبب تمام ملکی سروسز کے ادارے ہائی الٹ رہیں گے ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے وقتن فوقتن عوام حکمران ملک کے دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے دیار رہیں گے تیسرے اور چوتھے گھر کے فیلی سیارگان عطارت زہرہ کا آٹھویں گھر میں قیام ذرائع ابلاغ میڈیا کے نظام میں مصبت تبدیلیاں اور ورکس کے تحفظ مالکان پر حکومتی دباؤ بینکوں اور مالیاتی اداروں میں فراڈ تحقیق اور اس قسم کے کئی سکینڈلز سامنے آ سکتے ہیں حکومت ملکی موشیات کو زیر بحث لائے گی جس سے عوام کی بیچینی بیتمنانی اور مسائل میں اضافہ ہوگا غیر اخلاقی حرکات چوری چکاری کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے ملکی سرحدوں خصوصا کشمیر کے بورڈر پر کشیدگی میں بدستور اضافہ جانی مالی نقصانات کا سلسلہ جاری رہے گا حالیہ پاک بھارت سیاسی عسکری تنازے کے لیے دوست ممالک کی کوئی خاطر خواہ کوشش نمائع نہیں ہوں گی اب ہم دیکھتے ہیں زائچہ فل مون کا اگر ہم فل مون کے زائچے پر ایک نظر دوڑائیں تو اس کا تالے برجس سملہ ستارہ اطارت وبال یافتہ شرف یافتہ زہرہ کے ہمراہ ہونے سے خارجہ تعلقات میں بہت تیزی نمائع رہے گی دوست ممالک کے سربراہان اور نمائندے عالی سطح پر ملکی حکام سے روابط رکھیں گے دوست ممالک سے تجارتی شراکتی معاہدے کیے جا سکیں گے تالے کے مالک اطارت کی کمزوری کے سبب ہمسایہ ممالک کے ساتھ خارجہ تعلقات میں اختلاف رائے اور تحفظات کا دفاع کیا جائے گا زہل اور کیتو کا قرآن زائچہ فل مون کے چوتھے گھر عوام اور اپوزیشن سیاسی پارٹیوں میں زبردست سیاسی بیچینی پائی جائے گی اپوزیشن پارٹیاں اتحاد کر کے حکومت کو اسمبلی کے اندر اور باہر ٹف ٹائم دینے اور حکومت کو گرانے کے لیے منصوبے بنائیں گے مشتری زہل کیتو کا چوتھے گھر میں قیام اور شمس کا آٹھویں شرف یافتہ ہونا ارضیاتی تبدیلی زلزلوں سے جانی مالی نقصانات کے خدشات شو کرتا ہے نیشنل ڈیزاسٹر کے ادارے کو متحرک اور فعل بنانے کی حکومتی کوششیں کی جا سکتی ہیں کسی اہم سیاسی شخصیت کی ناگہانی بیماری یا موت سے قوم کو صدمہ دیکھنا پڑ سکتا ہے اندرون ملک تیل گیس اور دیگر مادنیاتی نئے زخائر دریافت ہو سکتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی